انگلیش کاؤنٹی کرکٹ کے دوسرے مرحلے میں گلاؤسٹر شائر اور یورک شائر کاؤنٹیز کے درمیان کھیلا جانے والا میچ پاکستانی شائکی نے کرکٹ کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے چودہ اپریل سے کاؤنٹی گراؤنڈ پریسٹل میں کھیلے جانے والے اس میچ میں پاکستان کے دو ابرتے ہوئے فاس بولرز ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نسیم شاہ نمائند کی کر رہے ہیں گلاؤسٹر شائر کی جبکہ یورک شائر کی جانب سے ہار اس رعوف دکھائی دیں گے ایکشن میں اس میچ میں زفر گوھر بھی گلاؤسٹر شائر کی طرف سے کھیل رہے ہیں نسیم شاہ نے گزشتہ میچ میں گلاؤسٹر شائر کی جانب سے نورتھ ایپٹن شائر کے خلاف پہلی اینکس میں ایک وکٹ حاصل کی لیکن وہ اپنے کیریئر کے پہلے ہی کاؤنٹی میچ میں شولڈر انجری کا شکار ہو گئے دوسری اینکس میں وہ بالنگ نہ کر سکے نسیم شاہ کے حوالے سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ یورک شائر کے خلاف میچ کے لیے فٹ ہو جائیں گے دوسری جانب ہار اس رعوف نے یورک شائر کاؤنٹی کے سکارٹ کو کر لیا ہے جوائن ہار اس رعوف نے اپنے کیریئر میں زیادہ تر وائٹ بول کرکٹ کھیلی ہے جبکہ ان کے فرس کلاس میچز کی تعداد خاصی کم ہے ہار اس رعوف نے آخری مرتبہ فرس کلاس میچ دسمبر 2021 میں قائد عظم ٹروفی کے سلسلے میں نورترن کی جانب سے سنٹرل پنجاب کے خلاف کھیلا تھا ہار اس رعوف نے اپنے کرکٹ کیریئر میں اب تک صرف چار فرس کلاس میچز کھیلے ہیں جن میں ان کی وکٹوں کی تعداد سولہ ہے فرس کلاس میچز میں ہار اس رعوف نے ایوریج ہر چالیسویں بال پر وکٹ حاصل کی ہے فرس کلاس کرکٹ میں ہار اس رعوف ایک مرتبہ ایننکس میں پانچ کھلاڑیوں کو اٹھ کرنے میں کامیاب رہے پاکستانی فاس بولر حسن علی بھی کاؤنٹی کرکٹ میں شمولیت کے لیے انگلنٹ مہا چکے ہیں حسن علی نے لنکا شائر کاؤنٹی کے سکارٹ کو جوائن کر لیا ہے حسن علی 14 اپریل سے کینٹر بری میں لنکا شائر کاؤنٹی کی جانب سے کینٹ کاؤنٹی کے خلاف کھیلیں گے حسن علی نے اب تک اپنے فرس کلاس کریئر میں اٹھا من میچز کھیلے ہیں اور ان کی وکٹوں کی تعداد دو سو چھالیس ہیں حسن علی نے اپنے فرس کلاس کریئر میں ایفریج ہر بیالیسویں بال پر وکٹ گرائی ہے حسن علی سولہ مرتبہ کسی فرس کلاس میچ کی اینکس میں پانچ یا زیادہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے چار مرتبہ فرس کلاس میچ میں دس یا زائد وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس میچ میں حسن علی فرس کلاس کریئر میں دو سو پچاس وکٹوں کا سنگے میل بھی عبور کر لیں گے ان فارم بلے باز شان مسعود اپنے جہر دکھائیں گے سسکس کاؤنٹی کے خلاف میچ میں ڈربی شائر کاؤنٹی کی طرف سے میڈل سیکس کاؤنٹی کے خلاف لارڈز کرکٹ ڈراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں شان مسعود نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے پہلی اننگز میں ایک آنوے رنس بنائے جبکہ دوسری اننگز میں بھی وہ ففٹی بنا کر اپنی ٹیم کے ٹوپ سکورر رہے شان مسعود نے اس میچ میں اپنے فرس کلاس کیریئر کے آٹھ ہزار رنس اور نو سو پچاس چوکوں کے سنگے میل بھی عبور کیے ہیمشائر کاؤنٹی کی طرف سے سمرسٹ کے خلاف تباہکن بالنگ کا مظاہرہ کرنے والے پاکستانی فاس بولر محمد عباس چودہ اپریل سے اوول کے تاریخی گراؤنڈ پر سرے کاؤنٹی کے خلاف ایکشن میں ہوں گے محمد عباس نے سمرسٹ کاؤنٹی کے خلاف شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ میں مجموعی طور پر چھے وقتیں حاصل کی اور اپنی ٹیم ہمشائر کو شاندار فتح دلوائی